اسلام علیکم دوستو دوستو آج کے سیوڈیو میں ہم مسلس کا مشک نمبر دو آشیرہ پانچ کا سوال نمبر بارہ کو حل کریں گے تو دوستو ابھی تک میرے چینل پر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو میرے ویڈیوز پر پیارا سا کمنٹ کریں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تو سوال نمبر بارہ کیا ہے دو پول جن کی لمبائیاں چھ میٹر اور گیارہ میٹر ہیں ایک مستحہ گراؤن پر کھڑے ہیں اگر ان کے نچلے سیروں کے درمیانی فاصلہ بارہ میٹر ہے تو ان کے اوپری سیروں کے درمیان کا فاصلہ معلوم کیجئے دو پول ہیں ایک گیارہ میٹر لمبا ہے اور ایک چھ میٹر لمبا ہے اور یہ چھوٹا والا جو چھ میٹر والا جو پول ہے گراؤن پر بڑے والے پول سے بارہ میٹر دوری پر ہے تو ہمیں جو معلوم کرنا ہے یہ دو پول کے اوپری سیرے سے اوپری سیروں کا درمیانی فاصلہ میں معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں چھوٹے والے پول کے اوپری سیرے کو یہاں سے کہنی ہاں تک ہمیں اسے جوڑ دیں تو اسے ہمیں یہ نام دیں اور یہ بی یہ سی اور یہ ڈی تو اسے ای نام دیں اب دیکھو اگر یہ بی سی اگر بی سی بارہ میٹر ہے تو اے بھی بارہ میٹر ہوگا یہ کہہ نہیں یہ ایک مستطل بنیا اے بی سی ایک مستطل ہے اس کے اندر ہر زاویہ نووت کا ہوگا اب دیکھو سب سے پہلے ہاں لکھیں پہلے پول کی پول کی لمبائی گیارہ میٹر جس کا نام ہمیں دے سیڈی اور دوسرے پول کی لمبائی سکس میٹر جس سے ہمیں اے بی نام دیں اور دونوں پول کے دونوں پول کے درمیانی فاصلہ جس سے بی سی نام دیں وہ ہے بارہ میٹر اگر بی سی بارہ میٹر ہے تو اے کتنا ہوا اے بھی بارہ میٹر ہوا کیونکہ بی سی اکول ٹو بی ای اگر بی سی بارہ میٹر ہے تو بی ای بھی کیا ہوا بارہ میٹر ہوا تو بی ای اکول ٹو ٹویل میٹر اب دیکھو تو ان دونوں سیروں کو سیروں کو ہم ملائیں اے اور ڈی کو ہمیں جوائن کریں تو یہاں پر یہ ایک مسلس منیا اے ڈی ای یا تو اے ڈی یہ مسلس منیا اس کے اندر یہ ای جو ہے یہ نوو درجے کا زاویہ ہے اگر یہ نوو درجے کا زاویہ ہے تو اس کا سامنے والا اے ڈی ویتر ہوا اس مسلس پر ہم فائتہ گرس کا مسئلہ اپلائے کرنا ہے اب دیکھو تو یہ اس کا درمیانی فاصلہ اگر ہمیں معلوم کرنا ہے تو سب سے پر اس کی قیمت ہمیں چاہیے یہاں بی سی اے ای کے برابر ہے تو یہاں پر میں یہی لکھنا تھا بی سی اے اے کے برابر ہے تو میں یہ گلتی سے بی اے لکھ دیا تو دیکھو بی سی اے اے کے برابر ہے تو بی سی اگر ٹویل سنٹی میٹر ہے تو اے بھی ٹویل سنٹی میٹر ہے کیونکہ دوروں کا درمیانی فاصلہ برابر ہے تو اے کیا ہوا اے ٹویل سنٹی میٹر ہوا اب دیکھو اگر یہ ٹویل سنٹی میٹر ہے تو اب ہمیں چاہیے DE کی لمبائی DE کی لمبائی اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں کیا کرے DC کتنا ہے 11 کلومیٹر ہے DC 11 ہے تو اس میں CE کی ویلیو نکالنا ہے اور CE کی ویلیو کیا ہے CE AB کے برابر ہے CE کیا ہے CE AB کے برابر ہے اور AB کتنا ہے 6 میٹر ہے تو اگر AB 6 میٹر ہے CE بھی 6 میٹر ہوا تو اس کی توی علیو ملگا ہے یہ 6 میٹر ہوا اب ہم کیا کرے 11.6 کو نکالے مطلب اگر ہمیں DE معلوم کرنا ہے تو کیا کرے DE equal to DC DC minus CE اب دیکھو DC کتنا ہے 11 کلومیٹر ہے minus CE کتنا ہے CE 6 میٹر تو 11 میٹر 6 کو لیس کریں گے تو کیا ہوا کتنا بج 5 میٹر تو اب کیا کرے اس مسلس کا مسلس AED میں مسلس AED میں D میں E نووت درزے کا زاویہ ہے اب دیکھو یہ نووت کا ہے تو یہ AD کیا ہوا وطر ہوا AD square equal to AE square plus DE square اب AD کتنا ہے AD معلوم کرنا ہے AD square equal to AE کتنا ہے AE 12 میٹر اس کا سکوئر DE کتنا ہے 5 میٹر 5 سکوئر 12 12 کا مربع کیا ہے 146 اور 5 کا مربع 25 دونوں کو ملائے تو 169 AD square AD equal to کیا ہوا 169 square root of 13 into 13 13 13 179 AD equal to 13 12 سکوئر چلا گیا AD کیا ہوا 13 18 تو مطلب A اور D یہ دونوں پول کے اوپری سیروں کا درمیان فاصلہ کتنا ہے 13 میٹر تو اسی کو معلوم کرنا تھا تو دوستو میرا یہ وڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور کمنٹ کریں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں